دشمت بننے دینا جو مجھ سے دور ہونا چاہے اسے مجھ سے پہلے ہی دور کر دینا دشمنی ہو جاتی ہے مفت میں سیکڑوں سے انسان کا بہترین ہونا آج کل گناہ بن گیا ہے یاد رکھنا جس انسان سے آپ سب سے زیادہ موہ کرو گے سب سے زیادہ دکھ بھی آپ کو اسی انسان سے ملے گا یاد کوئی ایک انسان آپ کو ایک ہی سمک بار بار سکھائے تو وہ گلتی اس کی نہیں آپ کی ہے اس انسان سے کبھی جھوٹ مت بولنا جو آپ پہ بھروسہ کرتا ہو اور اس انسان پہ کبھی بھروسہ مت کرنا جو آپ سے بار بار جھوٹ بولتا ہے یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے سب کو مطلب کی بیماری ہے مطلب سے ہی نبتے ہیں رشتے اور مطلب کی ہی رشتے داری ہے کچھ لوگوں کو چھوڑنا اسی لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے اگر آپ انہیں نہیں چھوڑیں گے تو وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے اس وقتی پر کبھی وشواس مت کرنا جو آپ کو دوسروں کے راج بتاتا ہو بدھی سب کے پاس ہے اب چالا کی دکھانی ہے یا ایمانداری یہ تو ہماری سنسکاروں پر نربھر کرتا ہے لیکن چالا کی چار دن ہی چمکتی ہے اور ایمانداری زندگی بھر چمکتی ہے اپنی آرثک استطی کو راز رکھنا چاہیے اگر آپ کی استطی اچھی ہے تو لوگ آپ سے ادھار مانگنے لگیں گے اور اگر بری ہے تو آپ کا سممان نہیں کریں گے اور ساتھ نہیں دیں گے اس لیے سکھ اور دکھ کو صرف اپنے تک ہی رکھنا چاہیے فلو سے سکھے جو نمک لگنے پر بھی سواد بڑھاتے ہیں اور ایک انسان ہے جو میٹھا کھانے پر بھی زہر ہی اگلتا ہے اپنے اندر اتنا گرور ضرور رکھنا چاہیے بھی لوگ آپ کو گرا ہوا نہ سمجھیں آپ ہمیشہ یہ سوچتے ہو کہ کسی کو برا نہ لگ جائے پر کیا کبھی کسی نے سوچا کہ کسی کی بات کا آپ کو بھی بھرا لگ سکتا ہے اکثر مزاق کا سہارہ لے کر لوگ دل کی بات بول جاتے ہیں زندگی میں اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو اپنا پورا دھیان اپنی پوری شکتی اسی پر لگا دو بشواس رکھنا وہ چیز آپ کو ضرور ملے گی عوقات سے بڑے دکھاوے انسان کو کرج میں ڈبا دیتے ہیں میں نے دیکھا ہے یہ عالم زمانے میں لوگ بہت چلدی تھک جاتے ہیں رشتے نبھانے میں راون کی زندگی سے ایک بات سیکھی ہے بھائی ہو یا دوست اپنے راز اپنے تک ہی رکھنے چاہیے آنکھوں کا پانی اور دل کی کہانی ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی زندگی آپ کو اس مقام پر ضلیل کرتی ہے جہاں سے آپ کو کچھ اچھے کی امید رہتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ میرا دل پتھر کا ہے اس لیے اس کو پگھلنا نہیں آتا اب میں کیا کہوں کہ کیا آتا ہے اور کیا نہیں آتا بس مجھے موسم کی طرح بدلنا نہیں آتا اسی کے لیے بھی آپ خود کو کبھی مت بدلنا کیونکہ جو آپ کو سچ میں پسند کرے گا وہ آپ کے لیے تھوڑا ایڈجس ضرور کرے گا بکھر جاتے ہیں سر سے پاؤں تک وہ لوگ جو کسی بے وفا سے بے انتہا محبت کر لیتے ہیں سنا ہے سب کچھ مل جاتا ہے گوگل پر اگر کہیں پر امانداری اور وفاداری ملے تو لوکیشن ہمیں بھی بھیج دینا اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں تو اپنا نام ہی اچھا رکھ لو کیونکہ دوسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے گلت فہمی ہے لوگوں کو کہ راوند صرف گھمنڈ کی وجہ سے مارا گیا جب اپنوں میں گددار ہو تو انسان گھمنڈ کی وجہ سے نہیں بھروسے کی وجہ سے مارا جاتا ہے کبھی کبھی من میں یہ وچھار آتا ہے کہ توتہ تو مرچی کھا کر بھی میٹھا بولتا ہے اور انسان چینی کھانے کے بعد بھی اتنا کڑوا کیسے بول لیتا ہے سچے لوگ دل میں اتنی جگہ نہیں بنا پاتے ہیں جتنی جگہ مطلبی اور چاپلوس لوگ بنا لیتے ہیں سب سے زیادہ قریبی اور بہت زیادہ گریبی ہمیشہ رولاتے ہیں دیکھی یاروں کی یاری اور دنیا کی دنیا داری یہاں سب اپنا اپنا مطلب دیکھ لیتے ہیں اور وقت آنے پر سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں ایک بونسا جیون ہے انسان کا لیکن اہنکار ساگر سے بھی بڑا ہے کچھ اجنبی بھی اپنوں سے بہتر مل جاتے ہیں اگر کوئی آپ سے جلتا ہے تو آپ کچھ ایسا کر رہے ہو جو وہ نہیں کر پائے ہیں زندگی کے انت میں ہمارے اپنے ہی ہمیں جلا دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہم اسے جان کر بھی انجان بنے رہتے ہیں روٹی سے وچتر کچھ بھی نہیں انسان اسے پانے کے لیے بھی دوڑتا ہے اور پچانے کے لیے بھی دوڑتا ہے سوئی جب چلتی ہے تب بہترین پوشاک بنا دیتی ہے ہر چوبنے والی چیز کا مقصد غلط نہیں ہوتا بھلے ہی اسی عورت نے آج تک تاج محل نہ بنوایا ہو لیکن انہوں نے کروڑوں مکانوں کو ہر بنا رکھا ہے ہر سال دیوالی سے پہلے ایک کباری والا ایسا بھی آنا چاہیے جو ٹوٹے فٹے دل اور فٹی پرانی یادیں بھی لے جاتا ہو واپس لے آیا ڈاکیاں چٹھی میری بولا پتا صحیح تھا مگر لوگ اب بدل گئے ہیں